موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کرو ووئس چینل حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے اور سب سے قریب ترین علاقہ مدین کا آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین ہی کا روح کیا اس زمانے میں مصر سے مدین تک کوئی آٹھ دن کا سفر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا پر بھروسہ رکھ کے چل پڑے اور دعا کی کہ پروردگار مجھے صحیح راہ پر ڈال دے مجھے دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھ اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کار مدین کے ایک کوئے پر پہنچے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں لوگوں کے حجوم سے ہٹ کر ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے پھر ان لڑکیوں سے پوچھا کیا بات ہے تم اپنے جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی لڑکیوں نے جواب دیا مردوں کی بھیڑ میں گھوس کر جانوروں کو پانی پلانا ہمارے بس کی بات نہیں ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں وہ تو یہ مشکت نہیں اٹھا سکتے گھر میں ان کے سوا کوئی اور مرد نہیں ہے اس لیے یہ کام ہم کو ہی کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک یا دو دن کی بات نہیں یہ ہر روز کا کام ہے اس لیے جب تک سارے مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا انہوں نے سوچا کہ یہاں تو وہی معاملہ ہو رہا ہے طاقتور کمزور کو دبا رہے ہیں اور انہیں اپنا حق لینے نہیں دے رہے مجھے کمزور کی مدد کرنی چاہیے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمت کر کے آگے بڑے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئیں اس کام سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک سائی کے نیچے بیٹھ گئے سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے چاہتے تھے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ مل جائے اس سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کوئی ٹھکانہ میسر آئے یا کوئی ہم درد ملے جس کی پناہ میں رہ سکیں خدا تعالیٰ سے دعا کی پروردگار میں تجھی سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں میرے حال پر رحم فرما وہ لڑکیاں چونکہ باقی دنوں کی نسبت ذرا جلدی گھر واپس پہنچ گئی تھی اس لیے ان کے والد نے تاجب سے پوچھا آج اس قدر جلد کیسے لوٹ آئی کیا آج دوسرے چرواہے پانی پھلانے نہیں آئے تھے یا آج چرواہے کم تعداد میں آئے تھے لڑکیوں نے سارا ماجرہ سنا دیا لڑکیوں کے والد ایک نیک آدمی تھے انہوں نے یہ ماجرہ سنا تو کہا بیٹی جاؤ اس بھلے آدمی کو بلال آؤ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی شرم و حیاء سے آنکھیں نیچی کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں ورنہ وہ خود آپ کو لینے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے بھی ابھی بڑی آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب درخواست کی تھی وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے چنانچہ وہ اس لڑکی کے ہمراہ چل پڑے نیک دل میزبان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اس کے بعد ان کا حال دریافت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول سے آخر تک سارا قصہ سنا دیا اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا خدا کا شکر ادا کرو کہ تم ان ظالموں کے پنجے سے بچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں چند روز مہمان رہے اس دوران میزبان اور ان کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریب سے دیکھا اور نہایت پاک باز دیانت دار اور مہنتی پایا چنانچہ ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ تو بڑے ہو گئے ہیں ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو باہر کا کام سنبھال لے مجبورا ہم لڑکیوں کو ہی باہر نکلنا پڑتا ہے ہمارا یہ مہمان نوجوان ہے ہر قسم کی مہنت و مشکت کر سکتا ہے ویسے بھی بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے چند روز سے ہمارے ہاں مہمان ہے اس دوران اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہمارے پاس سے ہمیشہ نظریں نیچے کر کے گزر جاتا ہے کوئیں پر بھی پانی پلانے میں اس نے جس طرح ہماری مدد کی تھی اس سے اس کی شرافت ظاہر ہے آپ اسی اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے ضرورت مند بھی معلوم ہوتا ہے رضا مند ہو جائے گا والد نے بیٹی کے مشورے پر گور کرنے کے بعد سوچا کہ جوان بیٹیوں والے گھر میں ایک اجنبی نوجوان کا رہنا مناسب نہیں ہے آدمی شریف اور مذہبی ہے اور اچھے خاندان کا لگتا ہے کیوں نہ اسے اپنا دماد بنا کر گھر میں رکھا جائے یہ رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عزیز مہمان میں بڑا آدمی ہوں میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو میری جائدات کا انتظام سنبھالے بس دو بیٹیاں ہیں انہیں کو اندر اور باہر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے اگر تم آٹھ سال میرے پاس رہ کر گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کسی ٹھکانے اور سہارے کی تلاش میں تھے انہیں یہ تجویز پسند آئی اور کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے میں کم سے کم آٹھ سال رہوں گا آپ کے پاس اور گھر کے کاروبار اور جائدات کے انتظام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا میں یہ اہد خدا کو حاضر کر کے کر رہا ہوں آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہسی خوشی نئی زندگی کا آگاز کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں فرونیوں کے پنجے سے نجات دلائی اور بہت جلد ایک اچھا ٹھکانہ اور مضبوط سہارا مہیا کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے والے تھے اس لئے انہیں ایک نیک بزرگ آدمی کی صحبت میں رکھا تاکہ ان کی روحانی تربیت کا انتظام فرمایا جائے اور نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لئے تیار کیا جائے دوستو اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لئے پارٹ نمبر 5 پر کلک کیجئے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت بکشی اور کن دو خوبصورت نشانیوں سے نوازا دوستو ہمارے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے خدا پاک آپ کا حافظ و نگے بان و سلام